پھر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ دعوت سے پہلے شوہر اور بیوی کا ملنا ضروری ہے کیا اگر شوہر اور بیوی کے ناملے بغیر ولیمہ ہو تو وہ ولیمہ حلال نہیں کہتے ہیں ولیمہ جو کہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے اور جسے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی شادی ہوئی تھی مدینہ میں نہیں نہیں تو اس وقت آپ نے ان کو حکم دیا کہ اولم ولو بشات کہہ کر کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری زباہ کر کے صحیح بلکے تو بہرحال یہ ایک مسنون دعوت ہے تو اس دعوت کے لیے ولیمہ کے لیے میاں بیوی کا ملنا ضروری نہیں ہے بغیر ملے شوہر نے ولیمہ کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو رخصت کرا کر اپنے گھر لے کر آتا ہے بلکل کوئی حرش کی بات نہیں ہے ولیمہ کی صحت کے لیے میاں بیوی کا پہلے ملنا ایک دوسرے کو دیکھ لینا خلوت ہونا یہ کوئی ضروری بلکل بھی نہیں ہے بغیر میاں بیوی کے خلوت کے بھی ولیمہ ہوتا ہے تو بلکل ولیمہ درست ہے جائز ہے اس کے بعد لڑکا اپنی بیوی کو اپنے گھر رخصت کرا کر لے کر جا سکتا ہے موسیقی